اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا کی عبادی ساڑھ سات عرب ہے اور یہ ساڑھ سات عرب لوگ دنیا کے دو سو انچاس کنٹریز میں رہتے ہیں اور ان ساڑھ سات عرب لوگوں میں صرف ٹرنٹی فائف ملینز پیپل ہی سکسیس فل ہیں جس ٹرنٹی فائف ملینز پیپل اب سوال یہ ہے کہ ان ٹرنٹی فائف ملینز پیپل میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سکسیس فل ہو گئے اور باقی سارے ہار جاتے ہیں یا وہ سکسیس فل نہیں ہیں تو ان میں مختلف خوبیاں ہیں کسی کا فزنس آنڈر لچہ ہے کوئی ٹیم میکر ہے کوئی سیل ماسٹر ہے غرض ہر کسی میں مختلف قسم کی خوبیاں ہیں لیکن ایک بات ان سب لوگوں میں کامن ہے صرف ایک بات اور وہ ایک بات ہے سٹارٹ انہوں نے جو بھی اپنا ایم بنایا جو بھی گول سیٹ کیا اسے اگلے دن ہی سٹارٹ کر دیا کسی نے ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کیا کسی نے ہوتل کی کسی خالی میز کرسی سے سٹارٹ کر دیا اور کسی کو کوئی چیز نہ ملی تو اپنے موٹر سائیکل سے سٹارٹ کر دیا غرض کہ جو بھی انہوں نے گول سیٹ کیا اس کو سٹارٹ کیا اگلے دن پہ نہیں رکھا کہ میں آگے سٹارٹ کروں گا اتنے عرصے بات سٹارٹ کروں گا انڈیا میں سترہ ایسے چھنگ پیپل ہیں سترہ جن کے عمر چالیس سال سے کم ہے اور انہوں نے سات سال سات سال سے کم عرصے میں زیرو سے عرب پتی کا سفر کیا رتیش اگروال اس کی عمر اٹھائیس سال ہے اور اس نے سات سال سے کم عرصے میں جس ٹویلف تھاؤزنڈ سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی ہوتل چین بنا لی یہ تقریباً ایرہ ہزار ہوتلز کا ہنر ہے جن میں ٹویلف لیک روم ہیں اور اس کی ذاتی دولت چار ہزار تین سو اکیس خروڑ روپے ہے اس کے بعد مخیل کامت اس نے سال سے کم عرصے میں بلین ڈالرز کی کمپنی بنا لی اور انڈین سٹاک ایکسچینج میں ففتین پرسنٹ اس کا شیئر ہے اور یہ دوہزار تین میں آٹھ ہزار روپے کی کونکری کرتا تھا میری سب ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا صرف کام کرنے والوں کو جانتی ہے جو آگے آتا ہے پرفارم کرتا ہے یہ دنیا صرف اس کو جانتی ہے منزل ملے گی منزل ملے گی اڈک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو ہر سے فینک لے ہی نہیں شکریہ